اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں بات کر رہا ہوں تحسین اکبر میں آپ کے لئے اسٹری آف اسلام پر مختلف ویڈیوز بناتا ہوں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو آپ میرا چائنل سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیوز آپ کو ملیں پلیز لائک اینڈ شیئر آج کا ہمارا ٹوپک ہے ٹوپ ٹین مسلم کمانڈرز اینڈ لیڈرز یہ دوسری ویڈیوز ہے اس کی پہلی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی جو میں نے بنائی ہے تو آپ یہ ویڈیوز دیکھیں آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے آج آپ کو سیکس اور سیون جو رینک کے کمانڈرز ہیں اسلامی کمانڈرز جو ہیں اسلامی لیڈرز جو ہیں جو سیکس اور سیون نمبر پہ آتے ہیں تو سیکس نمبر پہ آتے ہیں حرون اور رشید آج آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے حرون اور رشید المنصور کے بیٹے تھے اور عباسی خاندان کے چوتھے چشم و چراغ تھے سال 786 میں انہوں نے تخت سنبھالا اور اندرونی اور بیرونی بغاوت کا سامنا کرنا پڑھا انہیں کافی مطلب ہے کہ مشکلات درپیش آئی انہیں لیکن انہوں نے بارے ہونسلے اور اکم مندی سے انہیں سنبھال لیا انہوں نے بہت ہی جلد انہوں نے اندرونی جو بغاوت تھی اسے کچل دیا اور سب سے پہلے بارونی بغاوت جو ہے وہ اسے کچلا تو 23 سالوں میں انہوں نے اپنی جو سلطنت تھی اس کو بہرہ کنوز سے بہرہ روم اور پھر بہرہ روم کے ذریعے بہارت تک جو ہے پھلا دیا یہاں تک کہ یہ بعض دینیوں کی سرحدوں تک پہنچ گئی یہ واقعی میں اسلام کا ایک سنہری دور تھا بہت زبردست دور تھا اسلام کا سب سے خوبصورت دور کہا جا سکتا ہے جو ہے ہمارے خلیفہ جو چاروں خلیفات ہیں ان کے دور کے بعد جو ہے یہ اسلام کا سب سے سنہری دور تھا جب اسلام جو ہے مشرق اور مغرب سے جو ہے انہوں نے اتنے خیالات جو ہے مختلف تہذیبوں کے خیالات مختلف تہذیبوں کو اپنے اندر شامل کر رہا تھا اور ایک نیا اسلامی موڈل جو تھا وہ بننے جا رہا تھا ایک نیا اسلامی موڈل بنایا جا رہا تھا جس میں جو ہے اسلام جو ہے سائنس کی طرف آ رہا تھا اسلامی آرٹ فنٹ امیر جو اسلام کی عرب کی تھی ٹھیک ہے فلکیات کمیسٹری ریاضی محسوکی تب اور اخلاقیات وغیرہ جو ہے نا اس میں شامل تھی تو حرون اور رشید جو تھے انہوں نے خود بھی کئی بوکس لکھی اور یہ سائنس کے کافی جو ہے توجہ دی انہوں نے پھر ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی انہوں نے بھی سائنس کے لیے جو ہے نا کافی کام کیا اور انہوں نے جو ہے نا ایک ادارہ بھی بنوایا جو ہے بیت الحکمہ کے نام سے جانا جاتا ہے بیت الحکمہ اور اس کے اندر ڈاکٹرز شائر موسیقہ ریاضی دان سائنس دان اور مختلف فقہ کے لوگ جو تھے نا شامل تھے تو آپ کو بتانا کر جوں گا ہے جو انہوں نے 23 سالوں میں اپنے سلطنت کو اتنا بڑھایا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تھا نا صرف یہ عرب کا حصہ صرف یہ ہی ریاست تھی حرور اور رشید صاحب کی تو اس کے بعد یہ جو ملٹائی حصینہ اوپر یہ 630 سے لے کر 661 کے درمیان انہوں نے فتح کیا بہت کافی اجازت برادلی تھی انہوں نے اپنے ایک عظیم جنگ جو مانے جانے لگے تھے بیتیں ریاست قیم کر چکے تھے ایک بہت بڑی اور ایک خوشحار ریاست اسلام دور کی تو اس کے بعد انہوں نے 661 سے جو ہے جرب میں داخل ہوئے ہیں اور 750 تک تقریبا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پیلا حصہ ہے یہ سارا ہی جرب تقریبا جو ہے کمپلیٹ انہوں نے جو انہوں نے فتح کر لیا تھا اور 750 سے پہلے یہ 730 کے درمیان جو ہے انہوں نے یہ ایشیا کی طرف رکھ کیا اور یہ ایشیا کا کافی حصہ جو ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریبا پاکستان کے کچھ علاقے تک پہنچا ہوا ہے یہ بی انہوں نے فتح کیا ہوا تھا اس کے بعد یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ 750 کے بعد یہ اوپر پنک حصہ ہے تھوڑا سا یہ اب سمندر کی دوسری سیٹ پہ تو یہ بھی اس ریاست کا حصہ بن چکا تھا تو اسلام دور کی ایک عظیم ریاست تھی ایک بہت بڑے ریاست قیم کی ایک خوبصورت ریاست قیم کی اور بہت امن والی پیار والی اور بہت زبزاس مطلب ہے کہ ریاست بنائی تھی انہوں نے تو اس طرح یہ چھٹے نمبر پہ آتے ہیں ساتھوے نمبر پہ ہیں عثمان فرسٹ یا غازی عثمان تو یہ ایک ترک رہنما تھے اور عثمانیا عثمانی خاندان کے بانی بھی تھے انہوں نے عثمان یا یوں کہلنا کہ سلطن عثمانیا کی جو ہے کو قیم کیا بنواد رکھی اور یہ سلطن عثمانیا وہی سلطن عثمانیا ہے جو تیرہ سو تئیس سے لے کر انیس سو بائیس تک قیم رہی اور ایک بہت بڑی ریاست تھی مسلمانوں کی اور اس نے برزگیر کے مسلمانوں کی بہت ہیلپ کی تو یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد قیم نہ رہ سکی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے آپس کی لڑائی کی وجہ سے یہ ریاست ختم ہو گئی اور اس طرح فلسطین کا حصہ جو ہے وہ برطانیہ کے قبضے میں جلا گیا اور پھر وہاں پہ اسرائیل نے اپنی ایک ریاست قیم کر لی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ سلطن عثمانیا جو انہوں نے قیم کی تھی اس ٹائم تو چھوٹی تھی پھر یہ بعد میں کافی بڑی ہوگی اور پھر کافی ان کے بعد بھی کافی نہیں آنے والوں جو ان کے مطلب ہے کہ اہد نشین تھے انہوں نے کافی بڑھایا تھا اسے تو یہ آپ دیکھیں کہ جب یہ شروع میں تھی تو یہ ایک صرف گہرے رنگ کا ڈاٹ ہے تو صرف یہ ہی تھا تو اس کے بعد یہ واقعی جو اوپر باقی جو ہلکے رنگ لال رنگ ہے یہ پوری انہوں نے ایک سلطنت قیم کی جو آنے والے دنوں میں بہت ہی حظیم سلطنت بنی تو اس طرح یہ ایک بہت ہی پرجوش اور قابل ہے مطلب ہے کہ عالی قسم کے جنگ جو مانے جاتے تھے عثمان غازی تھانک یو سو مچ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ لیز سب میرا چینل سبسکرائب کریں اور تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے تھانک یو سو مچ شکریہ